آج ہم حسن نصار سر کے پاس ہے ان کے ویوورز نے ان سے بہت سارے سوال پوچھے ہیں مگر آج ہم چند سوالوں کے جواب لیں گے آپ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تباہ شدہ معیشیت کو نہیں بلکہ برباد اخلاقیات کو سمجھتے ہیں آپ کے ویوورز چاہتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیجئے پہلی بات تو یہ ہے بٹا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاباش اس بات کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ پڑ بھی رہے ہو اور بہت اچھا ریزلٹ سے رہے ہو اور ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہو آپ جیسے بچے ہمارا مستقبل ہیں اور میں جنرلی پراؤڈ افیو سو آپ کو اس خراج تحسین کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ میں ایک مدت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہیں اب سچ پوچھو تو پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں سوائے اخلاقیات کے اخلاقیات کیا ہے میں ایک باپ ہوں باپ کے طور پر ٹھیک پرفارم کر رہا ہوں ماں ہے وہ اپنے طور پر ٹھیک پرفارم کر رہی ہے ایک فوجی ہے وہ اپنا جوپ ٹھیک کر رہا ہے دیانتداری سے ڈیلیور کر رہا ہے ایک جج ہے وہ حرام تو نہیں کھا رہا ایک گورنمنٹ فرنکشنری ہے وہ انصاف کر رہا ہے وقت پہ جاتا ہے کام کر رہا ہے بیگم کے ساتھ یا گرل فرنڈ کے ساتھ گفیں تو نہیں مارا ایک بچہ ہے وہ پرفارم کر رہا ہے وہ طالب علم ہے تو وہ علم کی طلب میں مبتلا ہے یہ ہے اخلاقیات اس کی چند جھلکیاں بنیادی بات اخلاق ہم لوگ اور ہم کتنے باریش ہے کہ نہیں کتنی نمازیں پڑھ رہے بھئی حضرت علی نے پرمایا تھا کہ انسان سومو سنات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے میں اگر دھوبی ہوں موچی ہوں نائی ہوں یہ بات میں حقالت سے نہیں کر رہا میں ام آئی ڈوئنگ مارچا ہوں اچھا ہوں میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا میں اپنی نسلیں تو برباد نہیں کر رہا میں جالی دمائیں تو نہیں بنا رہا یہ ساری بیغیرتیاں ہیں کام بھی انڈسٹری کیا ہے بے برکت ہی آ جاتی ہے جب آپ بددیانت ہوتے ہوں ٹھیک ہے جب آپ پرفارم نہیں کرتے ہوں جب آپ شارٹ کٹ ڈھونٹتے ہوں ٹھیک سو پریڈ کامرس انڈسٹری نہیں عبادت بھی اگر دکھاوے کی ہے تو وہ پھر عبادت نہیں ہے سو جنونیس کا ہونا کمیٹمنٹ کا ہونا انوارڈمنٹ کا ہونا آپ کے ذمہ جو کام ہے میں نے ابھی آپ کو کیوں اٹربیوٹ دیا ہے جب مجھے پتا چلا کہ ماشاء اللہ آپ ماسٹرز کے لیبل پر پڑھ رہے ہو ساتھ کام کر رہے ہو تو مجھے پڑھ رہے ہو ساتھ کام کر رہے ہو ساتھ کام کر رہا ہوں یہاں ریاست مدینہ کی بڑی مات ہوتی ہے بیٹا ریاست مدینہ یاد رکھنا بنین و انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انصاف والی حکومتیں تھیں عدل والی حکومتیں تھیں خوشحال حکومتیں بھی تھیں لیکن دنیا کا کوئی بندہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو ہمارے حضور کی طرح تئیس سال چالیس سال کی عمر میں ان کو نبوبت عطا ہوئی تریس سٹھ سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلے گا تئیس سال میں انہوں نے ہیرے جواہرات سے قیمتی لوگوں کے امبار وہ کیوں قیمتی تھے انہوں نے کوئی لونز لے لیے تھے کوئی انڈسٹریز کھڑی کرنی تھی کوئی عہد کے پہاڑوں سے سونا چاندی نکل آیا تھا نہیں وہ آم تام سے لوگ تھے اور وہ اتنے عالی شان بن گئے کیوں ان کی کوالفیکشن کیا ہے اخلا کیا یہ بہت بڑا پیکج ہے میں اگر منصف ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کے خلاف جو افتخار چالری نے کیا اس طرح نہیں وہ فیصلہ میں دل پہ پتھر رکھتے ہیں حضرت عطمہر کا واقع ہے نا کہ جب بیٹے کو صدا دی تو پھر روئے بھی باپ کے طور پہ روئے منصف کے طور پہ امیر کے طور پہ انصاف کیا پاکستان کا پرابلم یہ ہے میں نے جب سے ہوش سمالا میں نے اس کو بتدریج زوال کی طرف چاہتے دیکھا سوسائٹی میں ہر اعتبار سے مجھے ایک بات بتائے آپ دیکھو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ محمدہ میری بیٹی ہے مجھے آپ اس میں اس میں آپ اور آپ میں وہ دکھائی دیتی ہے یہ ومنز لیب بریئر وہ برابری شراب اس کو چھوڑو عورت کا پرابلم کیا ہے یہ ایکوالٹی کا ایشو نہیں ہے یہ لیک اوف یونیفورمٹی ہے عورت مرگوہ الہدہ الہدہ بنایا گیا اور اگر الہدہ طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے تو اس کی ڈیوٹیز بھی مجھے ایک کام ایک بات بتائیں دنیا کا سب سے بڑا کام دنیا کا سب سے اتم تلین کام وہ ہے ماں کا جو انسان کی پالنا اور پربرش کرتی ہے یہ کام پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے دنیا کا ہر کام ماں پارٹ ٹائم کر سکتے ہو یہ کام نہیں ہو سکتا اچھا سو میں نے کہا نا کہ باپ کے طور پہ ایک ذمہ داری ہے ایک مینجر کے طور پہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ایک جنرل کے طور پہ ایک سپائی کے طور پہ ایک مزدور کے طور پہ ایک کانٹریکٹر کے طور پہ ہم تو نینانوے فیصد ریلیجس لیڈر آپ کا کیا کرتا ہے سب سے بڑی ناکامی ان بہتر سالوں میں ہمارے مذہبی لیڈرز کی ہیں یہ ان کا کام تھا جہاں میں ٹکرے مار رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں یہ ان کا کام تھا انہوں نے ریلیجن کو کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیا عبادات کا اوہ بھائی نماز پڑھنا ہوں میرے رب کمان اچھا اس سال پہ جو لرننگ کا ایک پیکج ہے وہ مجھے کوئی نہیں بتاتا مجھے کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ صفے سیدھی رکھنے کا مطلب ہے اپنی نیت سیدھی رکھو اپنے معاملات سیدھے رکھو زندگی میں اپنا رول درستر سیدھا رکھو اچھا موجود پاکیز کی کیا گٹوں گوڑوں کی پاکیز کی نہیں روح کی آنکھ کی نیت کی وہ پاکیز کی اچھا بردرہوٹ سکھاتی ہے کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوئے نماز میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ اے کو پتا ہے کہ بی کا بچہ بیمار ہے نہ بی کو پتا ہے کہ ایک ہی ماں بیمار ہے یہ میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں سبری سمال گیٹڈ کمیونٹی یہ کوئی ڈیفینس کی طرح اللہ توٹ بے تکا کھاتا نہیں ہے ایون دین کیا سیکھا آپ نے روزہ فاقہ ہے قربانی اللہ تک گوشت خون وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جاتا روزہ کیا ہے روزہ ہے صبر زبط تحمل سیلف ڈینائل کہ میرے سامنے پانی پڑا ہے میرے سامنے کھانا موجود ہے سیلف ڈینائل اچھا یہ نہیں کہ کہت پڑ گیا ہے نہیں سو وہ بری طرح اس ملک کا سب سے بڑا فیلئر ہمارا ریلیجس لیڈر اور ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے سو ایک بات میں نے آپ کو ریاست مدینہ کی مطلع بندوں کی تخلیق بندوں کی تخلیق کا کیا مطلع عظیم آدمی پیدا کرنے کا کیا مطلع عظیم اخلاقیات کیسا یہ کس سے کہانی کہانیاں سننے اور سنانے کے لیے کہ حضرت علی نے اس کو گرا لیا اس نے موہ پہ تھوپ دیا آپ بھی کیا کیا تیرا قتل جو ہے نا اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ میرا غصہ شامل یہ اخلاق کیا تھا جنگوں میں لوگ مر رہے ہیں میں نے کہا اللہ تشفر مجھے پیاس لگی ہے میرے پاس کوئی پانی لے کیا ہے ادھر سے آواز آئی میں نے کہا پہلے اس کے پاس جاؤ وہ اس کے پاس پانی کا مشکل تھا لے کے گئے اس کو ایک اور آواز سنائی دیا اللہ تشفر نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ وہ چوتھے پانچ میں پہ پہنچے وہ مر چکا تھا وہ واپس آیا چوتھے پہ وہ بھی مر چکا تھا اے یار کن لوگوں کے وارث کن لوگوں کے نام لے با بات سمجھ نہیں آری اخلاق کیا کی کوئی زیادہ تم کیا کروگے سونے کی زردیوں کے انڈے کا آملیٹ تو میں نے کبھی نہیں سنا ویل گیٹس بھی کیا کیا کھاتا ہے وہ آسمان کے ٹکڑے کا پراثہ نہیں ای برگر یہی یہی جوکچ تاری بنیان سو اخلاقیات کو وسیع تر معنوں میں دیکھو کسی نے کیا پہنا ہے کون کس سے ملنا ہے وہ یہ تم کیا کرتے ہو میں اگر سرکاری درخت کاٹ رہا ہوں میں بد کردار ہوں اگر دیفنیشن ہی کوئی نہیں کون کس کا ملنا ہے کون ذاتیات میں گھسے ہوئے ہیں اوہ چھوڑو بارد درم سوارہ ملنا ہے ملنا ہے یا بگی قisstیز کھنیشن بسیدنیشن دیکھوڑا متنیشن